بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا آنس ماجید علی مائی یوٹیوب جنل کے ساتھ ساتھ کر بھائیو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے گندم کے ریٹ کے بارے میں مجودہ گندم کے ریٹ کے کیا حالات ہیں حکومتی اجلاس پر اجلاس ہو رہے ہیں اس میں کیا فیصلے ہونے والے ہیں کیا فیصلے ہو چکے ہیں اس بارے میں بھی بات کریں گے اور اسی کے ساتھ میں مزید بات کریں گے جو آپ کی مارکٹ پرائس ہے اور جو امدادی قیمت ہے اس میں کیا فرق ہے اور جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب ہی نہیں کیا جلتی سے سبسکرائب کریں تاکہ فصلوں سے مطالق تمام طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں قائدگار بھائیو جہاں تک گندم کے ریٹ کی بات کی جائے دوہزار چوبیس پچیس میں جو امدادی قیمت کا اعلان ہو رہا ہے اس پر اب تک حکومتی فیصلے نہیں ہو سکے بہت سارے اجلاس ہوئے ہیں جس میں اس بات کو کوشش کی جارہی ہے کیونکہ اس سال جس طرح کے حالات پیدا ہوئے ہوئے ہیں گندم کا ایریا کم لگ رہا ہے تو حکومت کی یہ کوشش ہے کہ امدادی قیمت کا اعلان کیا جائے لیکن امدادی قیمت کا اعلان اب تک جو ہے وہ کاشت کر بھائیو نہیں ہو سکا اجلاس بہت سارے ہوئے ہیں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو مجودہ گندم ہمارے ملک میں مجود ہے اس کو ایکسپورٹ کر دیا جائے تاکہ جو آنے والی گندم ہے اس کا جو ریٹ ہے اس کا تائین کیا جا سکے اگر ریٹ کا تائین کرنے میں حکومت کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر کاشت کر بھائیو جو کاشت کر بھائی گندم لگا رہے ہیں انشاءاللہ ان کو بہت زیادہ پیدا ہونے والا ہے کاشت کر بھائیو جہاں تک امدادی قیمت اور مارکٹ قیمت کی بات کی جائے جو دو طرح کی قیمت ہوتی ہیں مارکٹ قیمت وہ ہوتی ہے جو دیمانڈ اور سپلائی سے متعین ہوتی ہے یعنی کیوں ہی بھی شائع ہے اس کی طلب اور رسل جب کوئی شائع مارکٹ میں کم ہوتی ہے تو اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے جب زیادہ ہوتی ہے وہ چیز اگر مقدار میں زیادہ ہوتی ہے مارکٹ میں تو قیمت کم ہوتی ہے اس کی مثال آپ اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ جو ٹیمارٹر ہے جب مارکٹ میں بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے تو اس کی قیمت دس بیس روپے کلو بھی ہوتی ہے اور وہی ٹیمارٹر ہوتا ہے جب مارکٹ میں شارٹ ہوتا ہے تو دو سو پچاس تین سو روپے پر کیجی بھی اس کی قیمت دیکھنے میں ملتی ہے تو یہ جو قیمتیں ہیں سبزیوں کی قیمتیں ہیں جو مائنر کراپت ہوتی ہیں ان کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ دیمانڈ اور سپلائی کی وجہ سے آتا ہے قیمت کم زیادہ ہوتی رہتی ہے لیکن جو میجر کراپ ہے حکومت اس کی امدادی قیمت کا اعلان اسی لئے کہتی ہے کہ جو اگر آپ قیمت مارکٹ میں آپ کوئی چیز خرید نہیں رہا تو حکومت اس کو خرید دے گی لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت نے اگلے جو لاسٹ ایئر ہے اس میں انتالیس سو روپے قیمت کا اعلان کیا تھا گندم کا لیکن اس کو خریدنے میں ناکام رہی یہی وجہ ہے کہ اس سال انسرٹینٹی ہے غیر یقینی حالت ہے لیکن گندم کاشت ہو رہی ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گندم کا ایریا گندم لگنا شروع ہو گئی ہے دوسری ایک حکومتی فیصلے کی بات میں آپ سے شیئر کرتا رہا ہوں اہم کانا بات ہے کہ اب جا کے جو ہے وہ بیج کی قیمت کو کم کیا گیا ہے حکومت پنجاب کی طرف سے جو ترے سٹھ سو روپے قیمت تھی بیج کی اب پینتالیس سو روپے کر دیا گیا ہے لیکن کسان کو اس سے کیا فیدہ ہوگا کیونکہ گندم لگ چکی ہے بعض جگہوں پہ ایک پانی لگ چکا ہے دوسرا پانی بھی لگنے والا ہے اور گندم لگنے کے بعد اب بیج کی قیمت کا جو ہے نا وہ پینتالیس سو روپے کر دیا گیا ہے تو یہ ایک ایک انفارمیٹیو چیز تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے لیکن اس سے کسان کو اس طرح کے فیصلوں سے فیدہ نہیں ہوتا ہماری کوشش یہ ہے کہ جو گندم کے ریٹ کا فیصلہ وہ جلدہ جلد کیا جائے امدادی قیمت کا اعلان کیا جائے اور امدادی قیمت میں نے آپ کو بتائی یہ وہ قیمت ہوتی ہے جو مارکٹ میں اگر کوئی شائع ہے اس کو نہیں فروغت ہو رہی تو وہ حکومت جو ایک قیمت کا اعلان کرتی ہے سپورٹ قیمت کا اس پر ضرور جو ہے نا وہ کسان سے لیا جائے تاکہ کسانوں کو نقصان سے بچایا جا سکے کاشکار بھائیو ساتھ میں یہ میں بتاتا چلوں کہ جو مجودہ گندم کی قیمت ہے وہ مختلی مارکٹ کا جازہ لیا گیا ہے لاہور کی مارکٹ ہے فیصلہ باد راول پنڈی شیکوپورا گجرات گجرانوالا ملتان بھاولپور لودران ان تمام مارکٹوں کا جازہ لینے کے بعد ایک بات سامنے آ رہی ہے کہ ستائیس سو روپے سے لے کے اکتیس سو پچاس روپے تک قیمت کا اتار چڑھا ہو رہا ہے اٹھائیس سو روپے مینیمم قیمت ستائیس سو اٹھائیس سو روپے گنڈم کے لحاظ سے قیمت جو کوالٹی کے لحاظ سے ہوتی ہے یہ اور جو میکسیمم قیمت ہے وہ اکتیس سو پچاس مارکٹ میں دیکھی گئی ہے تو یہ جو قیمت کا اس وقت ارجان ہے وہ یہ آنے والے دنوں میں امید کی جا رہی ہے کہ چار پانچ سو روپے قیمت مزید مارکٹ میں بڑے گی جیسے جیسے اب گنڈم ہماری استعمال ہو رہی ہے اور نئی گنڈم کی طرف ہم جا رہے ہیں تو مارکٹ کی جو قیمت جیمانڈ اور سپلائی کے ذریعے جو قیمت تائین ہو رہا ہے اس میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو گیا کیونکہ یہ پچھلے دنوں میں چوبیس پچیس سو روپے رہی ہے اور آپ جو ہے نا یہ بتیس سو چھتیس سو روپے کی طرف جائے گی انشاءاللہ اور امدادی قیمت کا بھی اجلاس میں جلد فیصلہ کر لیا جائے گا امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسے کے ساتھ میں جادت چاہوں گا اللہ حافظ